نمشکار میں عمر جوتھ سنگھ بول رہا ہوں اور میں کیس دکھا رہا ہوں آپ کو سکرین پہ اسٹرانی ورسز کینیڈا یہ لیٹس کیس ہے اکٹوبر آف 2021 اسی سال کا اور اس میں ایک بہت عام ایک چیز لوگ فیس کرتے ہیں فانس پرنے میں کہ آپ کا کسی اور کنٹری کے لیے ویزا ریفیوز ہوا ہے یا نہیں ہے جیسے یو ایس کا یا کسی اور کنٹری کا تو کئی لوگوں کا سوچنا ہے کہ کیا فائدہ بتانے کا پرانا ریفیوزر ہوا ہے امریکہ کا یا کسی فرانس کا یا اسٹریلی کا چھوڑو کسی کو کیا معلوم پڑے گا تو انہوں نے بھی نہیں بتایا امریکہ کا اور دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے پھر آگے ان کا کوئر کیس کیس چلتا ہے آئیے دیکھتے ہیں اس پر نام دیا ہوا ہے شائل انواری لال اسرانی اور شیرن اور یہ 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 اپلیکنس آر سیڈیزن آف انڈیا میریڈ کپل ہے دوہزار اٹھارہ میں انہوں نے ور پر میٹ اپلائی کیا ایل ایم آئی کے بعد ساہوی ریسٹورن سے اور انہوں نے اپلائی کیا ایک یہ اپلائی کرنے کے بعد ان کو ایک پروسیجر فیرنس لیٹر آیا جو پی ایفل کہتے ہیں دلی سے تو انہوں نے پی ایفل لیٹر میں انہوں نے کہا کہ اگر آپ صحیح سے اپنی آپ کو کلیریفائی نہیں کریں گے جو میں نے آپ سے سوال پوچھے ہیں تو ہم آپ کو پانس ایر کے لیے بیان کر دیں گے تو اس کا انہوں نے بعد میں جو دیکھیں بین کیا اور اس کی جو ہیئرنگ ہے یہ ہے کوٹ کا جو ڈیسیشن ہے اس کے بارے میں ہے یہاں سے یہاں سے دیکھتے ہیں انالیسس نمبر تھری پہ دیکھیں work permit applications contain the following standard questions have you ever been refused a visa or permit denied entry order to the بڑے بڑے وہ اس میں الگ الگ وہ ہیں اس کے refused a visa or permit مطلب کہ کوئی آپ visa apply کرتے ہیں انڈیا سے کسی بھی country کا چاہے نپال کا شرلنکہ کا ارتھائیلنڈ کا ملیشیا کا مالڈیوز کا امریکہ کا کہیں گا کسی بھی country کا visa اگر آپ نے اگر کیا ہے apply کیا ہے اور refuse ہوا ہے تو اس کے بارے میں بتائیں نہ کیول یہ visa ہے بھر permit بھی ہے کئی لوگ students وارا جو work permit holder آئے ہوئے ہیں کیانیڈا میں اور وہ کبھی دوسری application کرتے ہیں to change دوسری permit apply کرتے ہیں کچھ اور کوئی کرتے ہیں تو وہ بھی include ہے تو ایک میرے پاس case ہے وہ ان کو بتا ہے کس کے بارے میں بات کرنا ہوں تو انہوں نے سوچا کہ یہ تو باہر وانوں کے لیے اندر کے لیے نہیں ہے تو انہوں نے اندر کا جو permit denied ہوا تھا انہوں نے چھوڑ دیا تو اس کو بھی ایسا ایک بین کا situation آگئی تھی denied entry اگر آپ کو ویزا ملتا ہے کسی country کا let's say آپ کو امریکہ کا ویزا ملتا ہے انگلینڈ کا بہت سارے cases میرے پاس ایسے ہیں جن کو انگلینڈ کا ویزا ملا اور جب وہ ہیترو ائرپورٹ پہنچے تو ائرپورٹ والوں نے منہ کر دیا تو that means entry denied ہوگی اور ان کو واپس گھر بیج دیا تو اگر آپ کا دیکھیں الگ الگ باتیں refused a visa باہر سے refused a permit اندر سے denied entry سب کچھ ملنے کے بعد بھی entry denied ہوگی اور order to leave Canada for kcp country or any other country or territory which is of course i already said تو اس میں آپ کو پورا ان کو تفصیل سے بتانا پڑے گا کہ بھی کیا چکر ہے لیکن یہاں پر applications نے کہہ دیا no لیکن ان کا پہلے US refusal ہوا تھا اور تو procedure fairness letter کا مطلب یہ ہے کہ بھائی آپ بتائیں اپنی سچائی بتا دیں نہیں تو پانچ سال کا بہن تیار ہے تو انہوں نے of course response بھی دیا انہوں نے جو کچھ دیا ہوگا دیکھتے ہیں انہوں نے کیا کیا آنسر دیا ہے یہ انہوں نے کہا ہے first they did not see the question on the applications or missed the inquiry regarding any other country second they did not think to disclose the US refusal because there was no refusal دیکھیں بڑی بڑی ایک نادانی والی باتیں ہیں پہلا تو انہوں نے آنسر کہا کہ ہمیں تو question نہیں دکھا نہیں ایسا کیسے ہو سکتا ہے آپ نے question sign کیا ہے اس کو forms کو بھرا ہے کسی lawyer نے کیا ہوگا آپ نے دیکھا ہوگا کہیں نہیں تو کسی نے دیکھا ہوگا ایسا possible نہیں ہے باقی question دیکھ لیے question چھوڑ دیا is this unbelievable دوسرا یہ ہے کہ کیونکہ US کا refusal ہوا ہے ہمارا اور ہم پس کوئی formal refusal letter نہیں ہے تو ہم نے سوچا کہ بتانے کیا حصور ہوتا ہے تو یہ بھی یہ بھی وہ problem ہے کہ this is is also not a logic the consultant confirmed however that the applicants had declared a dubai trip in there کسی consultant نے کیا ہوا تو انہوں نے کہا کہ ہم نے dubai کا تو ترپ ہم نے بتا دیا لیکن US کا نہیں بتایا تو یہ یہ دیکھی اس نے لکھا ہوا ہے i find the second reason points to have seen but not having thoughts contrary to the first reason that means کہ dubai کا تو ہمیں دیکھیا لیکن امریکہ کا نہیں دکھا یہ تو آپ نے اپنا ہی logic الٹا کر دیا تو اس میں انہوں نے سب دیا ہوا ہے کہ انہوں پورا اس کے court کا case ہے judge کا reasoning ہے but at the end of the game judge نے اس بات کو مانا نہیں کہ آپ آپ کو آپ کے بین کو ہم اس کو اس کو روک لیں تو بین کو آپ کو لگنا ہی چاہیے اور پی ایف ایل جو letter کا جو response ہے اس کو response جب آپ نے بھیجا دلی ہائی commission کو تو ویزا officer میٹیج کیا وہ بھی ان کو ہے کہ آپ نے جواب دیا کچھ ایسا نہیں جواب سے بچ گئے لیکن جواب کو میں تسلی بخش نہیں ہے so pretty much here it is number eight for the foregoing reasons and applying common sense and ordinary logic common sense I'm not persuaded at an apparent shortcoming the reasons in fact a failure of justification intelligibility or transparency justification بھی بنتا ہے intelligent یہ visa officer کا یہ intelligent decision بھی ہے اور transparency بھی ہے جو reasons ہم نے نظر آ رہے ہیں in the circumstances of the matters before me which pretty much you can read it اس میں نام لکھا ہوا ہے case number لکھا ہوا ہے you can search on google with this اور جن وکیلوں نے بہت بڑے بڑے وکیلے نامی گرامی وکیلوں کے نام لکھے ہیں آپ پر اور میرے کو پتا ہے ان کی بڑی بڑی ویب سائٹ ہے بڑے بڑے فیس چارج کرتے ہیں تو ان کے سب کے نام لکھے ہوئے ہیں اور یہ case کو آپ کو پڑھنا ہے تو آپ پڑھ سکتے میں ایک بار دوبارہ سے دکھا دیتا ہوں اس کا پورا نام شیرن ساہل اسرانی وزیز مسٹر سیڈن شویرن امیگریشن اور جا صاحب کا بھی نام لکھا ہوا ہے اور سامنے پورا ڈاکٹ نمبر بھی ہے ہم نے سیکھا کیا ہے اس case سے کہ ہمیں سچائی منٹین کرنی چاہیے جو بھی کوئی بات ہے ویزا امیگریشن کا ایسا یہ مسئلہ ہے کہ اگر آپ نے کچھ بھی کیا ہو زندگی میں وہ تو ایکشیلی افکرس دے وانٹو نو کہ بھی آپ کا ویزا ریفیوز ہوا ہے میں تو یہ کہوں گا کہ بھائی میں نے ویزا اپلائی کیا تھا اس کنٹری کا میں ریفیوز نہیں ہوا لیکن میں نے خود ہی ویڈراؤ کر لیا کچھ ہے جو بھی کچھ بات ہے ویزا ویزا امیگریشن سے سمبندت کوئی بھی بات ہے چھوٹی سی چھوٹی بات ہے میں تو پورا بتا جائیں بھائی دیکھ لو جو اس کو دیکھنا دیکھ لو اپنی اپلیکیشن کے طرف آپ تھوڑا سا سچیت رہیں تھوڑا سا ہشیار رہیں سجگ رہیں جسے کہ آپ کو یہ نقصان نہ ہو جائے بات ہے کہ آپ کے لئے و جب کچھ بات ہے اور ہمیانا بات ہے کہ آپ سے کچھ بات ہے اور کچھ بات ہے کہ یہاں بات ہے اور یہاں بات کردے ہیں یہاں بات ہے بات ہے کہ آپ کی ضرورت ہی ریفت ہے